اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو ایک اور دکان سے سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے وائرل ہونے کا ایک کریز ہے جس وائرل ہونے کے کریز کے پیشے نصر ہی یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ سکول کی طالبات کچھ بچیاں اور ایک دو بچے یہاں پہ پہنچتے ہیں ان کے ساتھ ایک نجوان بھی ہوتا ہے اور ایک بچی یہاں پہ دکاندار کی طرف انٹری لے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور جا کر اس سے ملاقات کرتی ہے ویڈیو کیسے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی یہ رہی آپ کے سامنے جن لوگ کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں اور ہو سکتے آپ میں سے کافی لوگ ایسے سن رہے ہوں اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ اس چیز کو ذرا گوھر سے سنیے گا میں اندر سے بہت سنسیٹیو ہوں میں تو کوئی چیز نہیں پڑھ لوں کوئی گہری بات تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے تو میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا اور میں بیٹیوں والوں کو اکثر یہ بات کہتا بھی ہوتا ہوں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں آپ ان کے شور سے ان کے شرارتوں سے اگر یہ کھیل رہی ہوتی ہیں گھر میں یا کود رہی ہوتی ہیں ہس رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو منہ مت کیا کریں آپ ان پہ غصہ مت ہوا کریں ان کو کھیلنے کودنے دیا کریں اگر یہ گھر سر پہ اٹھاتی ہیں تو ان کو اٹھانے دیا کریں تو ناظرین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں یہ کہا گیا کہ ان بچیوں کے انچا بولنے پہ ان بچیوں کی شرارتوں پہ انہیں روکا نہ جائے ٹوکا نہ جائے وغیرہ وغیرہ ان بچیوں کی تربیت پہ سب سے پہلے فوکس کیا جانا چاہیے ان بچیوں کو کھلی آزادی تو دی جائے لیکن دین اسلام اور مذہب کے مطابق انہیں آزادی ملنی چاہیے ایک حد تک تربیت سب سے اولین فوکس ہونی چاہیے سروں سے دپٹے غائب نہیں ہونے چاہیے تب ہی وہ دنیا اور آخرت اپنی بہتر کر سکتی ہیں تو آپ رائے دیجئے گا آج کی ویڈیو کے حوالے سے میکسیمم اسے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا